قریب چار ہزار کلومیٹر دور بم بارود روکٹ پرس رہے ہیں آتنکی سنگٹن حماس کے خلاف اسرائیل کے خلاف حملے جاری ہیں سات اکٹوبر کو حماس کی درندگی کے بعد اسرائیل کا جو آپریشن شروع ہوا تھا وہ جنگ کے اٹھا رہوے دن بھی جاری ہے دونوں طرف سے حماس کے حملے میں اسرائیل میں اب تک قریب چودہ سو لوگوں کی موت جان ہو چکی ہے جبکی پانچ ہزار چار سو اکتیس لوگ کھائل ہوئے ہیں وہیں اسرائیلی سینہ کے حملے میں گازہ میں اب تک چار ہزار سات سو اکتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں قریب پندرہ ہزار لوگ زخمی ہیں یعنی مرنے والوں کا آکڑا لگ بھگ چھے ہزار کے پار ہو چکا ہے دونوں طرف کو اگر ملا لیں تو اس جنگ میں ان سب کے باجود دونوں طرف سے دنا دن راکٹس بوم برس آئے جا رہے ہیں اسرائیل میں حماس نے اب تک پچھتر سو راکٹ دا گئے جبکی گازہ میں اسرائیل نے گیارہ ہزار بم گرائے ہیں لیکن یہ آگ دنیا کو کیسے اپنی چپیٹ میں لیتی جا رہا ہے امریکہ کھل کر اسرائیل کے سمرتھن میں ہے امریکہ نے اسرائیل سے سٹے بھوم ادیس آگر میں اپنے دو جنگی جہاز کا بیڑہ اتار دیا ہے پلاکسی میں روس نے بھی کنجل جیسے خطرناک مسائل سے لیس لڑا کو ویمان تینات کر دیا ہے امریکہ نے بھوم ادیس آگر میں یمن کے ہوتی ویدروہیوں کے مسائل اور ڈرون نشت کر دیا ہے جو اسرائیل کی طرف تارگٹ کیے گئے تھے وہی روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بریٹن کے فائٹر پلینز کو انٹرسپٹ کیا ہے اب دیکھئے کیسے گمپیر یہ معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیسے انہے دیش اب اس میں ایک طرح سے شامل دکھائی دے رہے ہیں اس بیچ روس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے نیوارڈا راج میں پرمانو پریقشن کیا ہے ہماس اسرائیل جنگ کے بھی چین کی بھی انٹری ہو گئی ہے چین نے مدھپور میں میڈلیس میں چھے یدھپوت تینات کر دیئے ہیں چائنا نے اب آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل پہلی بار ہماس کے خلاف آئرن سٹنگ مورٹرز کا استعمال کر رہا ہے وہیں چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کینیڈا کے فائٹر پلینز کو انٹرسپٹ کیا ہے اب دیکھئے اگر آپ تمام پلیئرز کو دیکھیں تو امریکہ ہے کینیڈا ہے بریٹن ہے روس ہے چائنا ہے یہ سب اور ان کے ہتھیار ان کے یدھپوت ان کے سینک سب تیار دکھ رہے ہیں اگر پرمانو پریکشن تک کا دعویٰ ہو رہا ہے تو آپ اس کی گمبھیرتہ کو سمجھیں اب تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آخر ہماس اسرائیل کی جنگ کیسے دنیا کو اپنے چپیت میں لے رہی ہے آج یوت کا 18 دن ہے گازہ پٹی سے آ رہی تصویریں بہت پیابہ ہیں اسرائیل نے گازہ پر بیٹی رات اور پھیشن حملے کیے گازہ کے آتنگ کی دکانوں پر لڑاکو بیوانوں کی بمپاری ہے سیما پر تینات ہے سینک اور ٹین اسرائیلی سینہ نے آتنکیوں کے ہزار شب ہونے کا دعویٰ کیا ہماس سے جنگ میں اسرائیل نے بھی گوائے اب تک تین سو سے زیادہ سینے امریکہ نے ایران کو دے دی ہے کھلی دھمکی ایران اور اس کے سہیوگی اسرائیل ہماس یود سے دور رہے امریکہ کے دو ایکراپ کیریئر اور کئی یودپود بھومتی ساغر میں موجود چین نے بھی چھے یودپود مدھپور میں تینات کیے ادھر امریکہ کے علاوہ نیٹو دیشوں کے بھی یودپود ہو رہے ہیں تینات یہ جنگ بڑھتی ہی جا رہی ہے بیدی رات گازہ میں تابر توڑ بمباری کے بعد ہماس کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہے اسرائیل پر اس نے بھی جوابی حملے کیے اسرائیل لگاتار کہہ رہا ہے ہماس کو آم لوگوں کی جاند سے کوئی لینہ دینا نہیں وہ آم ناغرکوں کو ڈھال بنا رہا ہے ریہائش ہیلاکوں سے اسرائیل پر روکٹ حملے کر رہا ہے وہی دوسری طرف یہ یود بڑھتی چلی جا رہی ہے آس پاس کے ملکوں تک تناؤ بڑھ رہا ہے یہ دیکھئے 7 اکٹوبر 2023 کا ویڈیو 17 دن بعد اسرائیل نے اس ویڈیو کے ذریعے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہماس نے کس حد کی درندگی کی تھی اسرائیلی جیفینس فورس نے اس ویڈیو کا پورا بیورہ دیا ہے یہ بتایا کہ کیسے حواس کے آتنکیوں نے جان بچانے کی کوشش میں بھاگتے نہتے لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا تھا آتنکے اس پننے کے گھلنے کے ساتھ ہی اسرائیل نے بدلے کا موچہ کھول دیا جہاں 17 دن بعد بھی حملوں کی رفتار ہر گھنٹے تیز ہو رہی ہے اسرائیل اب اور آکرمک ہو گیا ہے اسرائیل نے دکھشن گازہ کے خانیونوں سلاکے پر بھاری بمباری کر دی ہے کل رات اسرائیلی دیفنس پورس نے گازہ پٹی کے الکدس اسپتال کے قریب بڑا حملہ کیا اسرائیل کے وار پلین نے گازہ کے اس علاقے کو تہس نہس کر دیا آئی جی ایف نے کل گازہ پٹی کے علاقوں میں ہوای حملوں کی جھڑی لگا دی بربادی کی یہ تصویر جیننگ ریفیوجی کیمپ سے سجے مسجد کی ہے مسجد کی مینار کے اردگرد ملبا ہی ملبا نظر آ رہا ہے سنٹرل گازہ میں انسریت ریفیوجی کیمپ کے پاس کے بازار کی اب تصویریں دیکھئے اسرائیل کے حملے میں پورا علاقہ مٹیا میٹ ہو گیا ہے چاروں طرف ملبا نظر آ رہا ہے زیادہ تر عمارتیں دھست ہو چکی ہیں جو عمارتیں کھڑی ہیں ان پر بھی حملوں کے نشان ہیں ہر عمارت کا کوئی نہ کوئی حصہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنا ہے رویوار کی رات آئی ڈی ایف نے گازہ کے ڈیر ال بالا علاقے کو نشانہ بنایا تھا بتایا جاتا ہے کہ حملے میں ایک ہی پریوار کے بارہ لوگ مارے گئے ہیں یہ علاقہ دکشن گازہ میں آتا ہے اسرائیلی فوس لگاتار فلسطینیوں سے علاقہ کھالی کرنے کو بول رہی ہے اسرائیل کا سنکیت صاف ہے اب یہ اور پیشن حملے ہوں گے اسرائیلی ریفنس فوس نے کچھ تصویریں جاری کی اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے حماس کے آتنگ کی رہائشی علاقوں کے بیٹ سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں پہلی تصویر سکولوں کے قریب حماس کی راکٹ لانچنگ سائٹ کی ہے دوسری تصویر یون بیلڈنگ کے قریب حماس کی راکٹ لانچنگ سائٹ تیسری لانچنگ سائٹ کنڈرگارٹن کے قریب حماس کی راکٹ لانچنگ سائٹ مسجد کے قریب حماس کی راکٹ لانچنگ سائٹ اسرائیل لگاتار دنیا کو بتا رہا ہے کہ حماس ناغرکوں کو ڈھال بنا کر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے لیکن اسرائیل سٹیک ٹارگٹ کے ساتھ حماس کے آتنکی تھکانوں کو دوس کرنے میں لگا ہے اسرائیلی سینہ نے یہ بھی دکھایا کہ کیسے حماس کے آتنکیوں نے سات اکٹوبر کو بربرتہ کی حدے پار کر دی یہاں تک کہ سکول بیک کو ریموٹ بوم کی طرح استعمال کیا سکول بیک کے اندر ریموٹ سے چلنے والا سات کلو کا بوم ملا ہے یہ بوم یا علوم کی سپیشل فورسز یونٹ نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا اب تک یود کے بعد اس یونٹ نے حماس کے آتنکیوں کے اسرائیل میں الگ الگ ہزار ہتھیار زپ کیے دو ہزار گرنیٹ ہزار آرپی جی راکیٹ بارسو بیس فوٹک برامت کیے ہیں ان سب کے بیچ یود اور گھماسان ہو رہا ہے خبر ہے کہ ایران نے اسرائیل کو دھمکایا ہے کہ وہ مسائل حملے کرنے کو تیار ہے یہ بیان ایران کی سینہ کے ڈیپری چیف الفڈ وی کا ہے ان کے اس بیان سے اسرائیل اور ایران کے بیچ سیدھی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ایران نے جس ہائفہ شہر پر مسائل گرانے کی دھمکی دیئے وہ اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے ڈر یہ ہے کہ اب یہ یود صرف اسرائیل اور حماس کا نہیں رہ گیا ہے تناؤ کئی دیشوں تک فیل رہا ہے یود پوت سے لے کر سینک کئی دیشوں کے تیار کھڑے ہیں تلویو سے گورو ساوند کے ساتھ آج تک پیو مددوں کا میدان ترکوں پر گھما ساتھ کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھنی کیا سچ ہے اس کو چھپانے کی ہوشش خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخھاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درپاتھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پر نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بولبالا نیڈر نیرفیق سب سے سٹی سپیشل ریپورٹ صرف آج تک پر ایر ریٹ کی یہ سائرن سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی بھارت اور چین کے لیچے سانہس کی سبھی پاڑ گرستے لاکھوں کا ہوای سر ویکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دس تک شویدہ سنگھ کے ساتھ صرف آج تک پر گارب بھاتیا جی جو مطلب اب سوال یہی ہے کہ سترہ دن ہو گئے اٹھاروے دن میں یودھ جا رہا ہے لگتار بمباری ہو رہی ہے لگ بگ چھے ہزار اگر ہم ملا لیں پانچ چھے ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دونوں سائیڈز کو اگر ہم ملا لیں تو اب سوال تو یہ ہے کہ اگر امریکہ بھی وہاں یودھپوت تینات کر رہا ہے مدپور میں اگر چین نے بھی اپنے چھے یودھپوت وہاں پر پاک کر دیئے ہیں روس کہہ رہا ہے کہ پرمانو پریکشن نیوارا میں کر رہا ہے امریکہ پھر کہتا ہے کہ ہم نے یوکے کی طرف سے فائر کے فائٹر جیتز کو کر ایک بہت بڑا خطرہ اس پورے ریجن میں بنتا ہوا دکھ رہا ہے سوال نمبر ایک بھارت سرکار اسے کیسے دیکھ رہی ہے اور دوسرا کیا تصویر آپ کو بھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر واقعی اس طرح سے ہم انسٹیبیلٹی میڈل ایسٹ میں ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران کروئی ہے سب کو دکھی رہا ہے انجینا جی دیکھیں سرپرطن تو میں آج جو اتر دوں گا آپ کے سوال کا ایک بھارتیہ ہونے کے ناتے دوں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کس طرح سے اگر کوٹیتی کی بات کی جائے تو آج بھارت نے جو بھی ٹھوس قدب اب تک اٹھائے ہیں جو بڑی سپشٹتہ سے اپنا سٹینڈ رکھا ہے اس سے ہم نے کیا پایا ہے اور وشو نے کیا پایا ہے سب سے پہلے تو ایک بہترین سنتولن بھارت نے بنایا ہے آپ یاد کریے ایک بہت بڑی آواز بھارت کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کی اور باقی دیشوں سے بھی آ رہی تھی ہماس کا ہماس سمرتن کر رہے تھے بھارت نے بلکل سپشٹ کہا پیلیسٹین اور ہماس ایک نہیں ہیں ہماس ایک آتنگوادی سنگٹر ہے ہم اس کا سمرتن نہیں کر سکتے پہلی بات دوسری بات بھارت نے یہ صد کر دیا کہ وشو میں اگر کوئی مانفتہ اور انسانیت کا ستم ہے تو وہ بھارت ہے انڈیا is the pillar of humanity in the world یہ میں کیوں کہتا ہوں کیوں کی جو نردوش مارے گئے تھے اسریل میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے اور یہ خبر دیکھئے آج کی بھی ہے اور کل بھی آ رہی تھی کہ ہم نے مانفتہ کے آدھار پہ پیلیسٹائن میں جو دوائیاں بھیجنی تھی سلیپنگ بیگز تھے جو آوشک وستوے تھی وہ سب بھیجی ہیں یہ کیا درشاتہ ہے کہ جو نردوش ہیں اگر ان کو کو کوئی سہہتہ چاہیے تو سب سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا تو وہ بھارت دیش ہوگا آپ نے بلکل صحیح بات پوچھی کہ یہ جو آستھرتہ ہے ایک یدھ چل رہا ہے تو بھارت اسے کیسے دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں بھارت وہ دیش ہے جس نے ہمیشہ کہا ہے کہ آتنگواد کا خاتمہ ہونا چاہیے there is no good terror bad terror لیکن ساتھی ساتھ کیا کوئی دیش اہم بھومکہ پرمک بھومکہ نبھا سکتا ہے اور شانتی بہال کر سکتا ہے تو آج پورا بھارت کی طرف دیکھتا ہے کیوں کیونکہ ایک طرف اسرائیل کے جو پردان منتری ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا نریندر مودی جی نے جو پلسٹین کے لیڈر ہیں ان سے بھی بات کری ہے یہ کیا درشاتہ ہے یہ درشاتہ ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری کی وشفتیتہ ہے سارے جتنے وشف کے بڑے نیتا ہے ہمارے پردان منتری جی سے بات کرتے ہیں لیکن ایک سبب اور ایک بات میں اٹھانا چاہوں گا چون چنتہ کا وشف ہے آج خبر آ رہی تھی ایسے فائی یہ سٹوڈنٹ ونگ ہے تو یہ ایسے فائی پردرشن کر رہا تھا کہ بھائی جو حماس ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں کھیول اتنا کہوں گا ہم نے آپ سے آرتھک سہیتہ نہیں مانگی ہم نے کسی راجدتک دل سے سیوگ بھی نہیں کہا دو کیونکہ وہ ایک دھر وشیش کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ سمیں ہے جب آپ چھپی سادھے رہیں اگر آپ چھپی سادھے رہیں گے تو بھارت کا ہٹ دیکھ نے کے لیے مجبوط سرکار مجبوط پردان منتری ہے اور دھرم کے ادھار پہ اگر آپ سمرتن دیں گے جیسا ہو ایسی جی اور کانگریز پارٹی بھی کر رہی ہے تو یہ بہت چنتا جنک ہوگا ٹھیک ہے میں آپ سے جواب طرف سے تھے تو پورا بورڈر آپ نے دیکھ رہے ہم دکھ رہے ہیں آپ کو کی پرستی ہے ہم اس جنگ سے دنیا کی بیچ ہے آگ دنیا کی چپیٹ میں لیتا جا رہا امریکہ کھل کر اسرائیل کے سمرتن میں دو یود پور امریکہ نے اسرائیل سے سٹے بھوم عدی ساگر میں اپنے دو جنگی جہاز کا بیڑا اتار دیا ہے آجائیے آپ بھین آجائیے بلیک سی میں روس نے بھی کنجل جیسے خطرناک تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا یہاں پہ آجائیے یہ دیکھئے یہ بھوم عدی ساگر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دو یودپو تینات کر دی ہیں یویس جو آئیزن وائزر ہیں اور یویس جیرال پورٹ ہیں یہ سب یہاں پر دو انہوں نے تینات کر دی ہیں روس نے بھی کنجل جیسے خطرناک مسائل سیلیس لڑکو بیمان تینات کر دیا ہے اب ہم آپ کو روس کی ستھی دکھاتے روس نے دیکھے اشرف کیا کیا ہوا ہے بھوم ادیس آگر میں یمن کے رویہ بھوم آپ دکھا رہے روس کا دعویٰ ہے کہ پرمانو پریکشن کیا روس نے کیا کیا تو آپ کو دکھاتے ہیں مسائل سیلیس لڑکو بیمان تینات کر دیا امریکہ نے بھوم ادیس آگر میں یمن کے ہوتی ویدروہیوں کے مسائل اور ڈرون نشٹ کر دیئے جو اسرائیل کی طرف تارگٹ کیے گئے تھے وہیں روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بھوم پرمانو پریکشن کیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بولا چین کی اینٹری کیسے ہو گئی اب چین کو دیکھ نے مدھے پور میں چھے یودپوت یہاں پر تینات کر دیئے چھے یودپوت چین نے بھوم ادیس آگر میں چھے یودپوت تینات کر دیا آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل پہلی بار ہماس کے خلاف آئرن سٹنگ موارٹرز کا استعمال کر رہا ہے چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کیانیڈا کے فائٹر پلینز کو بھی انٹرسپ کیا ہے یہ جو پورا دائرہ بڑھ رہا ہے ایک بار واپس پہلے والی تصویر پر چلے جائیے کیونکہ ایک بار یہاں پر جب ہم آئیں گے ایران کی دھمکی ہم دیکھ رہے یہ ہم دکھا رہے اپنے دشکوں کو پورا اسرائیل اور لیبنان ایک بار دکھا دیجئے یہ تو امریکہ کا دعویٰ ہے یہ جنگ کی جگہ آپ لیبنان بورڈر پر وہاں پر تھے کیا واقعی دائرہ بڑھ رہا ہے اشار بلکل انجنا دائرہ بڑھ رہا ہے اور اگر آپ دیشوں پر پکڑ ہے وہ چین اور روس کی بڑھ دی جاری ہے امریکہ کہیں نہ کہیں پھکا اور کمزور پڑھ رہا ورنہ پورے میڈل اسٹ یا ہم کہیں کہ کھاڑی دیشوں میں سب سے زیادہ دب دبا جو امریکہ کا تھا اور ہم نے عرب اپریزنگ میں بھی دیکھا سینیریو بدلہ ہے جس انداز سے شیعہ اور سنی مسلم جو ہمیشہ دشکوں سے لڑتے آ رہے ہیں لیکن اس مدے پر جو گازہ میں ہوا سات اکتوبر کے حملوں کے بعد اس پر وہ ایک جھٹ ہوئے اور وہ ہم پچھلے دس بارہ دن سے خاص طور سے جب سے اسپتال پر بامنگ ہوئی جس پر کافی کوشش کی ثبوت لانے کی اسرائیل نے لیکن میڈل اسٹ دیشوں میں کسی نے اس بات کو نہیں مانا یہ بھی ایک حقیقت ہے بھلے ہی امریکہ انگلینڈ یا پسٹم نے اس تھیوری کو مانا ہو جو اسرائیل نے کہا میڈیا پر بھی اس کا کافی پرچار ہوا لیکن میں آپ بتا رہا ہوں میں وہاں س آج صبح ہی لوٹا ہے کھاڑی دیشوں میں نہ کوئی نیتا مان رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا میزیل نہیں تھا وہ سبھی مانتے ہیں کہ ہماس کا میزیل ان کے پاس تکنالجی ہی نہیں ہے سعودی عرب اور یو کوئی اتنے ناراض نہیں دیکھ رہے ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ چاہے ایم بی اے سو محمد بن سلمان ہو یا فیر بن زائد ہو وہ اس طرح سے آکرمک اسرائیل پر نہیں دیکھ رہے ہیں اور سعودی عرب تو بہت بڑا ملک ہے سعودی عرب بلکل ان کے کیونکہ ماتر اگر اسرائیل کے ساتھ کسی نے پچھلے ایک سال کے دوران رشتے بہتر کرنے شروع کیے تھے وہ سعودی عربی تھا لیکن وہ پٹری سے اس پچھلے سولہ دن کے دوران جو ہوا وہ رشتے جو اسرائیل اور سعودی عرب کے ہیں وہ پوری طرح سے حاشے پر آگئے ہیں کیونکہ جس انداز سے لوگ لوگوں کا سمرتھن فلسطینیوں کو مل رہا ہے اور گازہ کو مل رہا ہے کہیں نہ کہیں شاسکوں پر بھی دباؤ ہے سارے مسلم کنٹریز کے شاسکوں پر لوگوں کا دباؤ ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کتنے آتنکی سنگٹھنوں سے لڑنا پڑ رہا ہے ادھر حماس ہے ادھر حزباللہ ہے آئیس کی بھی انٹری کی بات ہو رہی ہے چلتے ہوئے وہاں پر اگر ہم لوگ بات کرتے ہوئے چلیں اور بتائیے کہ کون کون سے آتنکی سنگٹھن ہے جس کے ساتھ اس وقت اسرائیل کو لڑنا پڑ رہا ہے کون کون سے آتنکی سنگٹھن کود گئے مہد آگر ہم بات کریں تو پرمختہ سے دو ہی بڑے آتنکی سنگٹھن جن کون کہیں ہیں ایک تو حزباللہ اور حماس حماس اور حزباللہ میں یہ فرق ہے کہ حماس سے بہت زیادہ طاقتور حزباللہ ہے بہت زیادہ ان کے پاس شکتی ہے سینی شکتی جو کہیں حزباللہ کے پاس کیونکہ اس کو کھلم کھلا جو ہے ایران کی طرف سے اپنلی سمرتھن مل رہا کیونکہ انہوں نے ایران کے لیے نہ صرف یود یہاں پر چھیڑا ہے اسرائیل کے ساتھ بلکہ انہوں نے یمن میں سعودی عرب کے ساتھ ایران کی مدد کر سعودی عرب کے ساتھ یمن میں یود لڑی تو ہم نے دیکھا کہ یوتی جو ہے وہ کتنے طاقتور ہوئے ہیں انہوں نے میزائل اسرائیل پر وہاں سے داگنے کے کوشش کی جو امریکن سسٹم نے ناکارا کیا اور دوسری طرف جو ہے حزباللہ ابھی کھل اسرائیل کا ہے اس سیما پر جو 122 کلومیٹر لمبی ہے لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں اس پر اس سرولنس اور انٹیلجنس اور سی سی ٹی وی کیمراز کو ختم کرنا اس میں وہ کسی حد تک کامیابی ہوگی دو سپیسفک سوال ہیں اس کے ایک ایک میں جواب دیجئے گا جس کے بعد انہیں مہمانوں پر جاؤں گی کیا چانسز آپ دیکھ رہے کیونکہ آپ زمین پر تھے کی ایران واقعی مسائل فائر کرنا شروع کرے کیونکہ بار بار وہ دھمکی دے رہا ہے جس دن اسپتال پر حملہ ہوا تھا اس دن بھی لکھا سمیخ سماپت ہوا اسرائیل کو کیا چانسز آپ اس کے دیکھ رہے اور دوسری طرف اسرائیل زمینی طور پر حملہ بول دے گا اس کے ٹانکز گھوس جائیں گے گازہ میں اس کے چانسز آپ کتنے دیکھ رہے دونوں پر اگر پچھلے چالیس پچاس سال سے دیکھیں تو جو سب سے زیادہ اسرائیل کو اگر کسی کا لگ رہا دو ہی یہ طاقتیں ہیں عرب دیشوں میں وہ طاقت نہیں ہے سینی طور یا میزے لنگ کے طور پر لیکن جب سے یکرین میں بیوار ہوا اس میں جس انداز سے مدد ایران نے رہشیہ کو دی اور چین رہشیہ اور ایران کا ایک بلاک بنا وہاں کہیں میڈل ایسٹ ہے اس میں ایران اپنی چھبی اور اپنا طاقت دکھانا چاہتا ہے اور بہت 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 خوش ہیں بطور بطور گراؤنڈ ریپورٹنگ آپ کیا بھاب پائے کیا آپ لگتا ہے کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ ایران مسائلز فائر کرے یا وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس حد تک جنگ چلی جائے بلکل یہ نوبت بن سکتی ہے اگر حزباللہ کا استعمال کرے گا یا خود اترے گا جنگ میں پہلے تو حزباللہ کا استعمال کرے گی اگر حزباللہ اور وہ کرے گی ضرور حزباللہ کے لوگوں نے میرے ساتھ بات بھی کی یدی جس دن جس وقت اسرائیل انویجن کرتا ہے گازہ اسی وقت وہ ان کے لئے ریڈ لائن ہے آپ نے وہ کروس کیا اس کے بعد حزباللہ کی طرف سے اوپن مسائل اور راکٹس کی فائرنگ شروع کرے گا لیکن حزباللہ کی طرف سے ایران سیدھا نہیں اور کازہ میں سیدھے ٹانکس گز جائیں اس کی چانس کتنے دیکھ رہے ہیں میرے کو بلکل زیرو لگ ہے کیونکہ جو دو سو بندی ہیں حماس کے پاس جس میں اسرائیلی سینہ کے عدیقاری بھی شامل ہیں کچھ مہلائیں بھی ہیں اس کو فیلحال حماس ڈال بنا رہا ہے اور یدی ان کی قیمت حماس سمجھتا ہے وہ ان کے بدلے بہت ایک ڈیل اسرائیل کے ساتھ آنے دنوں میں کرے گا اگر وہ ڈیل اسرائیل نہیں کرے گا ان بنت کو چھوڑنے کے بدلے تو کہیں نہ کہیں جو ہے جہاں پر اسرائیل کے لئے بہت خطرے بڑھ باریس پتھان صاحب پردھان منطری نریندر موڈی ایسے یونیک پوزیشن میں یہ ہم آپ دکھا کوئیوں کے مسائل ڈرون سنشٹ کیے ہے یہ تمام جو تصویر بن رہی ہے اس کو لے کر بہت ساری بات ہیں اور چائنا نے بھی اگر یود پوٹ پر پاک کر دیئے ہیں میڈلی اس کی طرف تو یہ بہت زنکیت ہے اس کو فل سکرین ہی ایک بار پورا آنیمیشن دکھا دیجئے اور یہ دیکھتے ہوئے سوال میرا آپ سے وارس پٹھا پردھانتی نرین رموڈی ایک ایسے unique position میں ہے کہ بینجمن نتنیہہو سے آتنکی حملے کے بات چرچہ کی بات کی دکھ بیقت کیا کہا اس رائل کے لوگوں کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اب وہ محمود ابباد سے بھی بات چیت کر چکے ہیں وہ تمام سہائیتہ بھارت وہاں پر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اب تو کہیے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے کیوں باریز بھاری دیکھئے جو بھارت نے سامگری پہنچائی اتنے ٹنوں کے حساب سے میڈیکل ایڈ ریلیف مٹیریل یہ گازہ میں پہنچائی ہے فلسطینی لوگوں کے لیے ہماس کے لیے ہم بھی فلسطینی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کے اتنا اتیا چار ہو رہا ہے جو ایک اپریسٹ لوگ ہیں بگر ہم کو یہاں پہ جوڑا جاتا ہے کہ نہیں آپ آتنگوادی کا سمرتن کر رہے کہیں بھی نہیں سمرتن کر رہے بات نمبر دو بھارت نے حماس کو بول دیا آتنگوادی ہے سنگٹھن ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایک سٹیٹمن بتا دے جہاں پر انہوں نے کہا ہے حماس کا الفاظ تک اپنے موہ سے لیا ہو جنگ 17 دن میں آگیا لیکن کل کا دن وہ میکزیمم وہاں کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کر گیا جس کی وجہ سے 436 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی سریف گازہ میں 24 گھنٹوں میں اس کے ادر 182 بچے تھے بچے بچے بھی حماس کے بچے آتنگ بچے بچے تھے تو اسرائیل جو ہے حماس کا نام کی آڑ میں صرف مہا سیویل ین کیجول ٹیز کرتا جا رہا ہے بے گنا بے سریف مارا جا رہا ہے اب آپ بڑے بڑے ایکسپٹ بیٹھے میں پوچھنا چاہوں گا سر انٹرنیشنل law of war جو ہوتا ہے اس میں کیا populated civilian جو جگہ ہے وہاں پہ بمبارڈ کر سکتے ہے کیا فوسفورس جو بینڈ ہے کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں بینی بینی مین اس کا جواب دیں گے چھ بینی بینی مین کو دکھائی نہیں ہے بینی جی آپ اس کا جواب دی جی وہ کہہ رہے کہ رہائیشی لاکھوں میں جنگ اجازت دیتا ہے آپ کو انٹرنیشنل laws کی آپ ایسی جگہ پر بمباری کریں بینی سا بلنے اس کے آرہی ہوں سوشان جا میں وارس پتہ ان کو بولتا ہوں ایک بات بمبارٹنگ جو laws ہے آپ کے وال وال وائیڈ laws ہے حالی اسرائیل کو لاغ ہے حالی اسرائیل کو لاغ ہے ایک مہینے پہلے ترکی نے سیریہ میں چہ سو آدمی مارا تب تمہارے لوگ کھ دھر گئے تھے خماس نے آکے ہمارے بچے کو مارا تب تمہارے لوگ کھدر گئے تھے ہمارے بچے لوگ کو اٹھا کے لگے گئے گئے آدھا آدھا ہفر یور کا بچہ بھی لوگ کو اٹھا کے لگے گئے نموے سال کے عورت کو اٹھا کے لگے گئے پرگرن عورت کو پھاڑ کے اس کا بچہ نکال کے اس کے سامنے مار کے اس کو مار دیا آپ کے رولز کدھر گئے ادھا ابھی بھی اسرائیل کیا کر رہے ہے آپ کو نہیں معلوم میں بھی آپ او ٹائم سوتے ہے گر میں اسرائیل ابھی بھی سب کو بتا رہے ہیں کیا بھائی تم لوگ در سے نکل جاؤ ہم لوگ سترہ دن تھی رہے ابھی تک اندر نہیں گئے ہم لوگ کس کو نہیں ڈرتے خزبالہ کو بھی نہیں ڈرتے اور کس کو بلائے بھی نہیں اتنے سال ہم لوگ اکیلے کام کر رہے ابھی تک کس لوگ کو سپورٹ نہیں کیا پیلسٹینین جو ہے تمہارے جو گازہ ہے ان کو ہم واپس دے دیا 24 years before آپ کو کھرا چاہیے کہ ہم لوگ کو مارے گے ہم لوگ کو کھانا دیں گے ہم لوگ پانی دیں گے اور ان لوگ کو مار کے جائیں گے ابھی گازہ میں پیٹرول نہیں ہے پانی نہیں ہے پود نہیں ہے بام بہت سارے بہت بام بہت سارے ہیں ان کے پاس سب پیسہ بام میں چلا گیا ان کا سب گورنمنٹ نے دیکھا نہیں کہ بچے لوگ مر رہے ادھر کھانا نہیں ان لوگ کو کبھی نے دیکھا تیس ڈیولپ کرنے کا ملوم نہیں تھا ان کو پیسہ 30 30 million ڈالر ملتا تھا ایک بندہ کھلے بولی آپ کیا پوچھنا چاہتا ہاں میں دراصل ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پورو آئی ڈی ایف کے سولجر ہیں میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ حماس والے تو مرنے اور مارنے کے لئے نکلے ہیں لیکن جو یو اس سولجر اور جو اس سولجر اور سیویلینز حماس کی کیپٹیوٹی میں ہیں ان کے چھڑانے کا دباؤ اس سرکار اور اس سینہ پر کتنا ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ میڈل اسٹ میں یہ خاص اور سے باتیں ہوتی ہے کہ سب سے بڑی کمزور کڑی جو ہے اس رائل کے پاس ہوں سوال 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 بینجمین نتانیہو پر راجتک روپ سے دیش کے اندر کتنا دباؤ ہے کہ وہ بندقوں کی رہائی کے لیے کچھ قدم اٹھائے ہے یا نہیں ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بدلال لے ہم آج سے دیش دیش بینجمین نتانیہو کے پار بہت ساری پریشورز ہے اپنے کنٹری میں سے بھی جس بچہ چلا گیا جس بھائی چلا گیا جس بیٹا چلا گیا گیا گرین فادر چلا گیا گرین مدر چلا گیا گرین دباؤ پر گورنمنٹ جو کریں گے اس کے پر بھی ہمارا خبریں اس وقت بتاتے ہوئے آپ کے پاس آرہی ہو آرہی ساری 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 دن کے یود میں 5,087 لوگوں کی موت ہو چکی ہے 14 زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے 17 دن کے بھی اسرائیل پر حماس کا 7500 راکیٹ اٹیک ہو چکا ہے اسرائیل قریب 11,000 بومز گازہ پر گرا چکا ہے جس کی تصویر ہے ہم یہ سب ڈیٹیل آپ کو بار بار اس لئے دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ یود میں روز کیا اپ ڈیٹس ہے حماس کے خلاف 17 اگر اگر کچھ بھی غلط چھوڑیں گے نہیں ہم تم رہے ہیں اس رائے کے منتری کی دھم کی ہے کہ گازہ کو لگتار پہنچ سہیتہ کی گارنٹی نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ بندکوں کو چھوڑنے کا بھروس نہ دے 222 بندکوں کے پریواروں کو اس رائل نے بھروس دیا ہے جل سب کو حماس کی قبضی سے ہم چھوڑائیں گے اور آخری خبر آپ ریشن اجے کے تحت اسرائیل سے بھارتیوں کو لے چھٹی فلائٹ آئی ہے 143 ناغرکوں کو چھٹی فلائٹ سے سرکشت لائیا گیا ہے وارث پتھان ساب ان کی باتوں کا جواب دیجے وہ کہہ رہے کہ سارے جو یہ نیم قانون ہے جنگ کے وہ صرف اسرائیل پر نہیں ہو سکتے نا وہ کہہ رہے ہمارے بال بچوں کو مارا اس کا کیا نہیں اسرائیل کر رہا ہے کانون کا اولنگان کر رہا ہے اس ایسیو 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 نے بھی کہا تھا کہ یہ ایکٹ آف ٹیررر ہے ٹیرررزم ہے آپ اس طرح سے میڈیک بند نہیں کر سکتے اور پوپولیٹڈ ایریا میں نہیں مار سکتے بہت اس پہ دلیل دیتا انجان جی کہ وہاں پر ٹنل بنا کے رکھا ہیں لوگ نے پوچھنا چھاؤں گا جو کرسیو ہزار سال پرانا چرچ کو اسرائیل نے بومبارڈنگ کر کے مار دھوست کر دیا پورا مہا پہ جس کے اندر 21 لوگوں کی جانے چلے گئے سیویل ان کی تو کیا وہاں بھی کوئی ٹنل تھا ٹنل نہیں تھا آلی بابتی ہسپٹل کے اوپر جہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا دھماکہ کر دیا اڑھا دیا کہ وہاں پہ کوئی ٹنل نہیں تھا یہ عورتوں کو شلد جواب سنی جواب سنی پھر گورب جی کو بھی بھول سکتے سوشان جی رہائش لاکو والا جو پوائنٹ بڑی جلدی کون سا والا پوائنٹ انجنا رہائش رہائش لاک وہ کہ انتراشتے قانون کے تحت آپ کیسے ایسی جگہوں پر بمبار کر سکتے انتراشتے قانون تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ جو سیویلین پوپیلیشن ہے اس کو آپ یومن شیل نہیں بنا سکتے اور یہ تو پتہ ہی ہے سب کو کہ وہ ہماس جو ہے وہ سیویلین پوپیلیشن کو یومن شیل بناتا ہے وارس پتھان کی انفرمیشن اپنے سوتروں سے آتی ہوگی اور پتہ نہیں وہ کیسے سوتھ رہے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسپتال کی پارکنگ لٹ کے بام گرا اور وہ بھی پرمانت ہو چکا ہے کہ وہ کس کا راکٹ تھا پاکستان اور پیلیسٹین کے بیٹ میں اکثر بندہ کنفیوز کر جاتا ہے لیکن وہ اسلامی جہاد والوں کا تھا دوسری چیز یہ کہ جو چرچ ہے وہ چرچ کے اوپر بام نہیں گرا وہ ایک اس کی اینیکس تھی اس کے اوپر بام گر ہے تیسری چیز وارش پتان نے بات کی کہ جی آپ جواب فوسفورس کی بات ہے فوسفورس بلکل ٹوٹلی نہیں ہے اس کو یوس کرنے کے کچھ دائرے ہیں اور ابھی تک کوئی کھلے ایریاز میں جہاں پوپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر اس کا استعمال نہیں ہوا کھلے ایریاز میں ضرور اس کا استعمال ہوا ہے اور وہ انٹرنیشنل لیگل قانون کے حساب سے بلکل درست ہے اور وارش پتان خودی وکیل ہے تو یہ انٹرنیشنل لوگ کا ہم سے پوچھتے خودی تھوڑا سا آدھیان کرنے تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا ہوا ہے گارہ بھاٹیا جی گارہ بھاٹیا جی دیکھئے انجنا جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں دار وارش پتان کہہ رہے تھے ای 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 پلسطین کے ساتھ کھڑی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ جو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے جو بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے دھرم کا رشتہ انہیں دکھائی دے جاتا ہے جو چنت جنک ہے اور دورے مابدند ریائیشی علاقوں کی بات کر رہے ہیں آپ بتائیے انجنا جی جب ریائیشی علاقوں میں مسجدوں کے اندر آتگ وادی رکھے جائیں گے کئی جگہ پہ جیسا ہماس دیکھ کیا ہے اسپتالوں کے اندر بھی چھپا چھپا کے رکھیں گے سکولوں کے اندر رکھیں گے اور اس کے بعد حملہ ہوگا اور مارے جائیں گے تو کیا یہ پوچھا نہیں جائے گا وہاں کے ناغرک کیوں شرر دے رہے تھے ایسے اتنکیوں کو سات اکتوبر جو ہوا مہلاو کے ساتھ بلتکار ہوا بچوں کی گردن کاٹ دی گئی میوزک فیسٹیویل چل رہا تھا نردوشوں کو مارا گیا کیا ایک بار بھی انہوں نے ایک شبد بولا تو یہی کہیں گے بیگانی شادی میں رضاکار دیوانے ارے بھائی اب بھارت کے ساتھ کھڑے ہو نا سمدھان پڑو انٹری ٹین ہے لسٹ ون کی کیندر سرکار کا شیطر دکار ہے ایم چے کسی نے پوچھا ہے کی تمہارا سٹانڈ کیا ہے